جی دوستو چونکہ اللہ تعالیٰ کی دیگ ہوئی ہر نعمت کی انفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال تمام نعمتوں کو زوال آتا ہے اسی طرح ہمارے دانت آتے بھی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ گر بھی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے سامنے فکس دانت بھی لگوائے ہیں اور وہ دانت بھی لگوائے ہیں جن کو وہ نکال کے شام کو پانی میں رکھ دیتے ہیں تو ڈاکٹس آبہ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹس آبہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جب ہمارے دانت نکل جاتے ہیں تو ہمیں فوراً نئے دانت لگوالینے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں فکس دانت لگوانے چاہیے اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اگر دانت لگاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے ایسی ہے کہ جب کوئی دانت نکلتا ہے تو اس کے بعد کچھ عرصہ یا کچھ ٹائم پیریٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کا زخم بھر جائے اس جگہ پہ ہیلنگ ہو جائے وہ اس لائک ہو جائے کہ پھر ہم نے اس کے اوپر جو بھی پروسیجر کرنا ہے اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو لگانے والے جو ہم آرٹیفیشل دانت لگاتے ہیں اس میں بہت ساری کٹیگریز ہیں لیکن زبان میں ہم کہہ لیں کہ دو طرح کی ہوتے ہیں ریموویبل اور فکس ریموویبل دانتوں کے لئے پیشنٹ کو ہمیں اسیس کرنا پڑتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیوں ریموویبل لگانے چاہیے ریموویبل زیادہ اس جگہ پہ لگتے ہیں جہاں پہ دانتوں کے دونوں طرف سپورٹ نہ ہو دانتوں کے دونوں طرف سپورٹ نہیں ہے تو وہاں ریموویبل لگے گا کچھ ایسے سینیریوز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ فکس لگ ہی نہیں سکتے تو ہم پیشنٹ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ریمووربن لگا لیں تاکہ آپ کا کھانے پینے کا سلسلہ وہ صحیح رہے اور دوسرا جو آپ کے دان موجود ہیں ان کو بھی سپورٹ رہے ان کے درمیان سپیس نہ آنے شروع ہو جائے ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ہم بعض وقت داڑیں نکلوا دیتے تو ہمارے سامنے کے دانت میں خلا آ جاتا ہے ناتوں میں یہ قدرتی طور پر ایک تیننسی ہے کہ جب ان کو سپیس ملتی ہے تو ان میں تھوڑی موومنٹ ہو جاتی ہے دوسرا فکس دانت لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی آپ نے فکس دانت لگانے اس کے آگے بھی دانت ہو اس کے پیچھے بھی دانت ہو جو خالی جگہ ہے پھر آپ کے فکس دانت لگائی جا سکتے ہیں دوسرا دانتوں کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو آپ کے دانت ہیل دی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیل نہیں رہے وہ سپورٹ کرنے کے لائک ہیں تو وہاں پر فکس دانت لگ جائیں گے لیکن سم ٹائمز ہمارے ٹیشوز اور ہمارے دانتوں کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے وہاں بھی فکس دانت نہیں لگ سکتے چاہے آگے پیچھے دانت موجود ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ یہ ہماری خواہش پر نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے بلکہ ہمارے جو مینڈیبل ہے اس کی کنڈیشن پر ہمارے جبڑے کی ہمارے دانتوں کی ہمارے اردگرد کے ٹیشوز کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں سوٹیبل کونسا ہے اچھا میں نے تو ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس کا جو پورے دانت ہیں پورا بیڑا وہ فکس لگاتا ہے یہ پوسیبل ہے؟ بلکل ایسے پوسیبل ہے کہ کسی کے موں میں کوئی بھی دانت نہ ہو تو ہم اس کے باوجود فکس کر دیں کہلے کہ لیٹس ایڈوانسمنٹ ہے جسے ہم ایمپلانٹ کہہ دے ہیں جیسے ہڈی کے اندر ہوتا ہے اپنی جڑ کے ساتھ جسے ہم نے ہڈی کے اندر ڈریل کر کے لگا دینا ہے اس کو چھے ہفتے سے کم از کم تین کہلے تین مہینے تک کا ٹائم دینا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہیل ہو جائے ہماری ہڈی کا حصہ بن جائے مضبوطی سے اور اس کے اوپر پھر ہم دانتوں کو فکس کر دیں یہ لیٹس ایڈوانسمنٹ ہے ورلڈ وائیڈ بلکل پوسیبل ہے بلکل پوسیبل ہے یہ ایک جو ایکسپیڈینس جنرل ڈینٹیسٹ ہے وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں پروسیجر اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں لیکن یہ کہ یہ بہت کوسٹلی پروسیجر ہوتا ہے اس کے وجہ یہ کہ جو بھی میٹیریل استعمال ہوتا ہے جو بھی انسٹرومنٹیشن ہوتی ہے سرجری ہوتی ہے ہر چیز کی کوسٹ ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی پورے جو اٹھائیس یا بتیس دہات ہیں فکس وہ کتنے میں لگتے ہیں پلیٹ کے ساتھ جو ہوتے ہیں آپ نے بہت سارے بزرگوں کے یا پیشنٹس کے دیکھے ہوگے اس کی کوسٹ الگ ہے آپ فکس لگوارے ہیں اس کی کوسٹ الگ ہے اور پھر آپ اپلانٹ کے تھروں جو دانت فکس لگوارے ہیں اس کی کوسٹ الگ ہے اپروکسیمیٹلی وہ ایک لاکھ سے پہلے شروع ہو رہا ہے وہ کئی لاکھ تک جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ جو ہم میٹیریل استعمال کرتے ہیں جو جو اپلانٹ ہے یہ ایمپورٹیڈ ہوتے ہیں یہ کافی کوسٹلی ہوتے ہیں سرجری کا پروسیجر الگ ہے لیوارڈی جارجز الگ ہیں تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پیشنٹ پہ کافی برڈن ہو جاتا ہے اچھا یہ شاید اس وجہ سے ایسے ہے کہ ایک ہمارے دوست جاپان سے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی ہر طرح کی وہاں انشورنس ہوتی ہے لیکن دانتوں کی انشورنس نہیں ہوتی یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی مائنر پروسیجر کے الابر ٹینٹسٹری میں انشورنس نہیں ملتی یہ آپ کی اپنی پاکٹ پہ ہی برڈن ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ بلکل ایشو کے شروع میں اپنے دنٹسٹ کو رجوع کر لیں وہ آپ کے لئے پاکٹ فرینڈلی کام ہوگا چھوٹی پیلنگ ہوگی یا تھوڑی سی سکیلنگ ہوگی یا مائنر ایکسٹریکشن ہوگی وہ آپ کی پاکٹ فرینڈلی بھی ہے اس میں آپ کو ہو سکتا ہے انشورنس بھی مل جائے لیکن جیسے جیسے پروسیجر ایڈوانس ہوتا جائے گا زیادہ کام کرنا پڑے گا اس میں آپ کو انشورنس آفر نہیں کی جاتی دیکھیں جی کتنی قیمتی ہے یہ نعمت کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جا کے وہاں منتیں ترلے نہ کرنے پڑے اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور کمپنی بھی کوئی آفر نہ کرے آپ کو انشورنس کے حوالے سے تو بہتر یہ ہے کہ اس نعمت کی آپ خود ہی پروپر حفاظت کریں بہت شکریہ